موسیقی لیکن میں آپ کو کہہ دیں وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا آج دیش راہل گاندی جی کی طرف دیکھ رہا ہے مانینیہ چیرمنٹ جی آپ وہ مجھے تنک کر رہے ہیں جی ان کو بولو بیٹھیں وہ پجاب سے آئے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تنک کرتے رہے مانینیہ چیرمنٹ جی میں آپ سے نویدر کر رہا چاہتا ہوں انہوں نے میرا نام لیا میرے دادا جی صدار بیند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگورس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ اس چننی کی یہ اپنی جیداد پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو پر سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ ایک چرنجید چننی ہے اور یہ گورا کس کو کہہ رہا ہے میں مانینی صدار سے آگرہ کر رہی ہوں وہ کہاں کہ ہے یہ پہلے بتائیں وہی سونیا گاندی جی کہاں کہ ہے یہ سب سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ سب سے کرپٹ یہ ہے مانینی صدار سے اپنی بات کمپلیٹ کریں مانینی چیرمنٹ جی آپ کا دنیا بات مانینی چیرمنٹ جی بیٹھو راجہ ارے بولوں گا بولوں گا بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اپنے ہاتھ بھی بٹھاؤ مانینی چیرمنٹ جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ارے سنو بھئیہ مانینی چیرمنٹ جی سرماتی اندرہ گاند جی was contesting in the year 1980 she promised a railway line from tellapur patancharu sangha reddi jogi pet medak ramah impet siddhi pet to karim nagar a railway line of 225 km was promised in the year 1980 since then for the past 44 years just 9 km of railway line has been formed from tellapur to patancharu after running the train for a period of 3 months railway department بلوگ بلا یہ آمدانی نہیں آرہ اس کے وجے سے بلکے وہ بھی رایل رکھ دیا پتانچر میں جو railway line construction وہ بھی توڑ دیا بھی رایل بند ہوئے it is a long demand telangana when it was formed it was formed only with 10 districts now there are 33 districts in telangana state only one district headquarter that is sanghariti is not having the railway station rest of the 32 districts are connected with the railway lines so one of the constancy assembly constancy by name patancharu which is one of the acr's biggest industrial area is in my parliament constancy almost 1500 industries from different areas of the country are being located in patancharu ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ congress سرکار کی reservation policy اور ambedkar sahab کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں scholarship ملتا رہا congress party نے گریبوں کو بچوں کو جو scholarship دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دن congress party کی ہے اور جب بی جے پی سرکار 2014 میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا scholarship میں جو کے اندر کا 90% حصہ دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ ماری سرکار رہے اور آج بھی فسٹ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک scholarship جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیئے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پر لاکھ مار رہے ہیں اور منیارٹی کے بھی فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس پاک scholarship ایس سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے جب یہ سرکار بنی دو جار چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو ماب دنڈ دیش کے سامنے دیش کی اکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی پردھان منتری منمور سنگ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی ڈول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپے گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا روپے پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بردان منتری جی گر رہے ہے یا روپے گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپی ٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار زیادہ گر رہی ہے یہ روپے زیادہ گر رہا اور موڈی جی نے کہا تھا جس دیش کا روپے کمجور ہوتا ہے اس دیش کی سرکار کمجور ہوتی ہے اس دیش کا پردان منتری کمجور ہوتا ہے میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا روپے کمجور ہو رہا ہے آج دیش کی کون میں ڈھوب رہی ہے کیا دیش کا بہت کمجور ہو رہا ہے یا پردان منتری جی کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے دوسرا پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے کہا پردان منتری جی نے دو ہزار چودہ میں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور منمون سنگ جی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا دیش ڈھوب رہا ہے تو پیشلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں تیئیس روپے بڑھ گئی ہیں پیشلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں پینتیس روپے بڑھ گئی ہیں جبکہ پیشلے جو منمون سکھ سمیت اس سے کروڈ ایل کی قیمت بیس ڈالر پرتی بیرل کم ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ کی آپ کی کمپنیوں کی آپ کے آمدیوں کی آمدن بڑھ رہی ہیں کیا بڑھ رہے ہو کس کو دے رہے ہو دیش کا پیسہ کہا جا رہا ہے پیسہ گریب لوٹا جا رہا ہے مانی چیرمن جی آپ گاڑی پھول کرونے جاؤ پچاس لیٹر تیل دلواؤ دو ہزار پیاس سرکار کو چلا جاتا ہے چار پی پرتی کلومیٹر ہر بیقتی دیش کا گریب سرکار کو دیتا ہے چلنے گا ایک کلومیٹر چلو چار پی سرکار کو گئے اور سرکار چودہ لاکھ کروڑ کے گھٹے میں بیٹھی ہے اور پھر یہ کہتے جی بجٹ تو مجھے ایک آدمی آیا اس نے گلدستہ دیا میرا سواگت کیا ابنندن ہے آپ کا میں نے کہیا بھئیہ آپ کون ہو میرا ابنندن کیوں کر رہے بولے جی ہم اڈانی جی کی طرف سے آپ کا سواگت کر رہے میں نے کہا بھئیہ آپ میرا سواگت کیوں کر رہے ہو بولے جی اب یہ ائرپورٹ ہمارا ہے اب ہم ہمیں اس کے مالک ہیں پچاس سال کے لئے ہم نے لے لیا تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک آپ نے لے لیا آپ کا دنیا آواز میں جہاج میں چلا گیا جہاج میں گیا پھر مجھے بکے ملا وہ کہتے جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے میں نے کہا یار انڈیا ائر لین کا جہاج ہے آپ کیا کر رہے آپ کون ہو بھولے جی جہاج ہماری کمپنی کا ہے یہ مودی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچ ہوگے کتنا بیچ ہوگے دیش کو میں ساتھ ائرپورٹ میں گیا جن میں لکھناؤ اہمن آباد مینگلور جائپور گواتی تروندرم مووی کے ساتھ کے ساتھ ائرپورٹ اڈانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی سادھی میں گفٹ کر دیے گئے ہیں اور ہزاروں کروڑ رپے شادھی میں لگا میرے لڑکے کی شادھی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 مانیہ چیئرمن جی میرے لڑکے کی شادھی گردوارے میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنی لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیے گئے کروڑ پہ لگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہزاروں کروڑ کی شادی میں جا رہے کوئی بات نہیں کیا کیا بیچو گے سارے ائرپورٹ جہاج بیج دیئے آپ دیش کی سمتی کے کسٹوڈیون ہو مالک نہیں آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹس مین بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہا جائے گا ایک دن پردھان سیوک جو ہار سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلہ کٹ کھانے کو مان یہ چیر میں جی اسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجہ کیا اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راج نیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجہ کرا رہے ہیں اور پہ مدیم گیا مدیم مدیم بپر مدیم صاحب مدیم بیر مدیم ورا کبغا ان وراء آدھیوں بیر کبغا لسی